شیخ محترم ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بھائی کے پاس ویٹس اپ کے ذریعہ ایک میسیج آیا کہ اگر آپ کو روزے کی حالت میں پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو آپ سہری میں دہی میں لونگ ملا کر کھالیں تو اس سے آپ کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی تو یا اس طرح سے بہت ساری دوائیاں ہیں یا انجیکشن وغیرہ ہیں جسے لوگ اگر سہری میں لے لیں تو اس سے دن بھر آپ کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی تو کیا ایسی چیزوں کا استعمال کرنا کیا ایسا کرنا صحیح ہے یقیناً آج اس طرح کی بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں عام کر دی گئی ہیں میں اس میں ایک بات اور اضافے کی طور پر آپ کو بتلانا چاہوں گا کچھ لوگ روزے کو ورجش یا نماز کو ورجش قرار دینے لگے کہ ایک طرح سے یہ ورجش ہے نماز ایک ورجش ہے یا اسے دوسرے معنی میں یوگا کہا جاتا ہے یہ ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق جڑنا ہے اس کا انسان کی جسم سے کہ ایسا کرنے سے یہ ہے یہ ایسا کریں گے تو یہ ہوگا یہ سب چیزیں فضولیات ہیں رہا مسئلہ آپ نے جو بھی سوال میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے روزہ جو فرض کیا ہے اپنے بندوں پر اس کے مقاصد ہیں اور یہ پہلے بات یہ آ چکی ہے لیکن میں یہاں آ چکی سوال ہوا ہے تو اسے مزید واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں لعلکم تتقود تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہزگاری آئے تقوی آپ جانتے ہیں کس چیز کا نام ہے جن چیزوں کا اسلام نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانا جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ان سے رک جانا اسی کا نام تقوی ہے وہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے ان سے سوال کیا گیا تھا کہ تقوی شیخ مطرم معذرت چاہوں گا ناظرین کرام خاص طور سے اس حدیث پر آپ کی توجہ چاہوں گا جی شیخ مطرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی خاردار جھاری سے گزرے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں تو اس خاردار جھاری سے گزرتے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے انسان کیا کرتا ہے ظاہر سے بات ہے اگر کانٹے دار جھاریوں سے انسان گزرنا ہے تو اپنے لباس سپٹے گا اپنے جسم کو انسان محتاط انداز میں ایک صورت بنا کر کانٹوں سے بچتا ہوا چلا جائے گا یہ مراد ہے تقوی تو میں بات کر رہا تھا کہ اس روزے کا مقصد تقوی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے تعلق سے یہ بات فرمائی نوجوانوں کی جماعت کو آپ نے خطاب کیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت جنہیں طاقت ہے جنسی طاقت ہے جسمانی طاقت ہے اور دیگر طاقت ہیں اس کے ساتھ موجود ہیں تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ یہ اس کے لئے ڈھال ہے کیا مانا اس کا یعنی روزہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے انسان کے ایسی خواہشات جو بری ہوں ان کو محدود کرتا ہے ان کو توڑتا ہے یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر رکھا اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم کوئی ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں یا کوئی اور دوسری چیز استعمال کر لیتے ہیں یا دہی میں لوم ملا لیں تو پھر وہ مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگی ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روزے کے متعلق جو آیت آئی ہے اس ایک آیت کے اندر فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو شکر کب ادا کرے گا انسان کسی ایسی حالت میں انسان ہے جس حالت میں وہ مایوسی کی قیفیت میں ہے یا مفلسی کی حالت میں ہے اس مفلسی کی حالت میں سے کوئی نیک یا کوئی اہم چیز مل جاتی ہے عظیم شہ اسے مؤثر ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس طریقے سے ایک بھوکا اگر اسے کھانا مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے ایک پریشان حال اسے کوئی مدد کرنے والا مل جاتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزے کا اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے مقصد تقویٰ اور پرہزگاری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور انسان کو اپنے عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ کے جناب میں پیش کرنی ہے یہ مقصد ہے اس روزے کا اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے پیاس کی شدت محسوس نہ ہو اس کے لئے یہ چیز استعمال کر لیں مجھے بھوک کی شدت محسوس نہ ہو اس کے لئے یہ غذا کھا لیں بھلے وہ دن میں نہیں کھاتا روزے کی حالت میں نہیں کھاتا روزے سے پہلے سہری کے اندر وہ استعمال کرتا لیکن مقصد اس کا کیا ہے اس روزے کو توڑنے جیسی قیفیات میں لانا ہے اور یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر یہ حساس پیدا ہو کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا کس حد تک وہ شکر ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسے اپنی عنایات بکشی ہیں ان تمام چیزوں پر کس درجہ وہ خوش اور مسررت محسوس کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے روزہ توڑنے کا مقصد نہیں ہے روزے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا کہ انسان کے اندر احساس بیدار ہو اپنے بھائیوں کے تعلق سے جو لوگ بچارے مسکین ہیں مفلسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں انہیں دیکھے کہ وہ بچارے کس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں ان کے کھانے کے سامان نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حال میں رکھا ہوا ہے وہ اس حال میں زندہ ہیں اللہ نے ہمیں اس حالت میں رکھا ہوا ہے اب ہم اس حالت میں ہو کر کہ اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو بہت بڑی ناشکری کی بات ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا جو بھی روزے کے کاٹنے کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا استعمال بند کر دیں چاہے وہ دہی میں لونگ ملا کر پینے کی بات ہو یا ممکن ہے کہ دوسری اور چیزیں بھی لوگ آپ کو پیش کریں کہ یہ آپ کریں گے تو ایسا ہوگا یہ آپ کریں گے تو ایسا ہوگا ایسا اسلام میں نہیں ہے جو چیز غضہ ہے اس کو بطور غضہ آپ استعمال کر لیجئے بھوک اسلام بتلانا چاہتا ہے پیاس اسلام محسوس کرانا چاہتا ہے ایسی ہی دوسری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ان تمام چیزوں سے اسلام بچانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط چیزیں ہیں تمہارا دہن اور تمہارا دل اس چیز کی طرف مائل ہو رہا ہے اسے محدود کرو تقویٰ اور پریزگاری حاصل ہو یہ روزے کا مقصد ہے روزے کا مقصد انسان کی بھوک کے کم کرنا پیاس کو کم کرنا اس کے اور چیزوں کو کم کرنا ان تمام چیزوں کے لیے ورنہ انسان سہری کر لے اور ایک انجکشن لے لے اور دن بھر وہ سوتا رہے یہ مقصد نہیں ہے جو لوگ اس نوعیت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں معذرت چاہوں گا شیخ مہترم بڑی ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے آپ سے دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کو یہاں پہ روکوں لیکن کیا کروں مجبوری ہے ناظرین گرام اب وقت ہو چکا ہے ایک مختصص وقفے کا اس کے لیے ہمیں یہیں پہ رکنا پڑے گا لیکن آپ کہیں جائیے گا مت ہم جلد حاضر ہوں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں لے کر پروگرام مسائل رمضان ناظرین شیخ مہترم سے ہماری بات چل رہی تھی شیخ مہترم آپ ہمیں بتا رہتے ہیں روزوں کے مقاصد کے بارے میں جی تو بات چل رہی تھی روزوں کے مقاصد کے سلسلے میں کہ بہت سارے لوگ روزے کا جو اصل مقصد ہے اس سے ہٹ کر کے بات کرتے ہیں اور روزے کو توڑنے کی صورتیں یا احساسات کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سے چند باتیں ابھی آپ نے پیش کی تھی میں ناظرین اکرام کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسی چیزیں اور بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جس کا لوگ بلکل دھرلے سے استعمال کرتے ہیں مثلا کوئی چیز کان میں لگا لیا سن رہے ہیں تاکہ ہمیں روزہ پتا نہ چلے مثال کے طور پر کرم بوٹ ہیں ویڈیو گیمز ہیں لوڈو ہیں اور دوسری چیزیں انٹرنیٹ جسے بہت ہی بیجا طور پر آج استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں ترہ ترہ کے جو گیمز ہیں ان کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں اور ان کا یہ تصور ہے کہ ہمارا وقت گزر جائے گا ہمیں روزے کا پتا نہ چلے گا کہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ وسائل اللہ یہ انسان کے روزے کو خراب کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ نے جو مقصد رکھا اس روزے کا اس مقصد کو حاصل کرنا چاہیے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ نے ایک بہت ہی اہم معلومات کی طرف ہماری رہنمائی کرائی ہے اور ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ان بھائیوں سے جن کے پاس بھی اس طرح کے میسیجز آئیں آپ انہیں پاورڈ نہ کریں آپ انہیں فوراں ڈیلیٹ کر دیں اس طرح کے میسیجز آپ کہیں بھی پاورڈ نہ کریں ناظرین اس طرح کی چیزیں کرنے سے ہمیں ہمارے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے تحت اللہ تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ اس روزے سے ہم تقویہ حاصل کریں اللہ تعالی کا صبر و شکر حاصل کریں ہمارے چھوٹوں کی طرف ہماری رہنمائی جائیں ہمارے دوسرے مسکین بھائیوں کی بھوک اور پیاس کو ہم سمجھ سکیں ان کی دکھ اور تکلیف کو ہم سمجھ سکیں ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کا نام روزہ ہے تو ناظرین ہم ان ساری چیزوں کو حاصل کریں بگیر اگر ہم ایسے ہی دوسری چیزیں استعمال کر کے روزہ صرف ایک فارمالیٹی کی طور پر رکھ دیں گے تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے